اسلام علیکم ویور آج کی ویڈیو میں ہم اس کوبصورت گلے کا ڈیزائن بنانے کا طریقہ سیکھنے والے ہیں کافی اسی طریقے سے تو یہ ہماری شٹ کا فرنٹ ہے شٹ جو ہے وہ میں نے کٹنگ کر لی ہے اس کے فرنٹ پر کوبصورت گلے کا ڈیزائن بنانے والے ہیں تو یہ گھرین کلر کا کپڑا ہے اس میں جو پھول آ رہے ہیں اس کلر کا میں نے کپڑا لیا ہے اس پر زیرو کی بکرم پیس کی ہے دو پٹیاں میں نے جو ہے وہ کٹنگ کی ہے ان پٹی کی جو لبائی ہے وہ انیس انچ میں نے لی ہے آپ اپنے حساب سے لیندھ وغیرہ لے لیجئے گا اگر آپ لمبا گلہ وغیرہ چاہتے ہیں تو انیس انچ اس کی لیندھ ہے اس کے بعد اس کی جو چوڑائی ہے وہ دو انچ ہے اس کے بعد ان دونوں پٹیوں کو آپس میں ملا لینا ہے اور اس طریقے سے ہم نے فرنٹ پر رکھ لینا ہے اور اوپر سے ہم نے تقریباً آٹھ انچ پر گلے کا نشان لگانا ہے آٹھ انچ تک ہم نے گلہ دیکھنا ہے اور اس کا سینٹر کرنا ہے چار انچ وہاں پر ہم نے ایک نشان لگا لینا ہے جو ہم نے اس پر کٹ بنانا ہے تو سب سے پہلے ہم اس پٹی کو چڑائی جو ہے وہ کم کر لیں گے ایک انچ کی پٹی تیار دینی ہے تو ڈیڑھ انچ کی پٹی نشان لگا کر کٹنگ کر لیں گے ایکسٹر پٹی جو ہے دونوں پٹیاں ایک دوسری کے اوپر رکھی ہیں ایسے ہی ہم کٹنگ کر لیں گے آپ میرے چینل پر نائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بہل ایک اون کر لیں تاکہ اس طرح کی ویڈیو کو نوٹفیکیشن ڈیلی آپ کو ملتی رہے تو یہ ہمارے جو چار انچ پر ہم نے نشان لگایا تھا تو یہ دیکھیں اس کے ایسے ہم نے ڈبل کرنا ہے ڈبل کر کر ہم نے یہاں پر ہلکا سا کٹ لگانا ہے ہاف انچ کا کٹ لگانا ہے اس کے بعد ہم نے اس کو سلائی سے سیٹ کرنا ہے تو یہ ہمارا کٹ جو ہے وہ لگ چکا ہے یہاں پر ہم نے اس کو الٹا کرنا ہے الٹا کرنے کے بعد ڈبل کر لیں گے اور یہاں پر ہم نے اس پر سلائی چلانی ہے تو دیکھیں اتنا دباؤ لینا ہے اور ہم نے اس پر سلائی لگا لینا ہے اتنے ہی مارجن سے سلائی لگ چکی ہے اس کے بعد ہم نے سینٹر میں کٹ لگانا ہے اس کے بعد اس کو ہم نے بالکل سیدھا کر لینا ہے سیدھا کرنے کے بعد کینچی کی نوکی مدد سے اچھے سے نوکے نکال لیں گے اور اس پر ہم نے اچھے سے پریس لگانی ہے پریس وغیرہ لگانے کے بعد ہم نے ایک سائٹ پر سلائی چلا لینی ہے ایک انچ کا مارجن چھوڑنا ہے اور اس کے بعد ہم نے سلائی لگانی ہے اور اس کے بعد جو پٹی ہے اس کو ہم نے کچھ اس طریقے سے ہلکا سا کھیچتے ہوئے راؤنڈ میں شیپ بنانی ہے پریس کی مدد سے یہ کافی ایزی طریقے سے یہاں پر پٹی گھوم جائے گی تو ایسے ہی پٹی کو موڑتے ہوئے ہم نے گلے کو ریڈی کرنا ہے تو یہ ہماری پٹی یہاں پر سیٹ ہو چکی ہے آپ کو کوئی سمجھ نہ آئے تو آپ کومیٹ کیجئے گا میں آپ کو کومیٹ کا لازمی ریپلائی کروں گا یا آپ کومیٹ پر ویڈیو بنانے کے جلتے جلت کوشش کروں گا تو یہ دیکھیں یہ بلکل برابر کرتے ہوئے ہم نے دونوں کو شیپ بنائی ہے اور جب ہم اس کو ایک دوسرے کے اوپر سیٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ بلکل ایزی طریقے سے ہمارا نیک جو ہے وہ بن کر ریڈی ہو چکا ہے اس کے بعد اس کے جو سینٹر سے ہم نے بلکل چھے انچ کا گلہ ریڈی کرنا ہے آپ اپنے حساب سے گلہ جو ہے وہ رکھ لیجئے گا میں جو ہے اس کے سینٹر میں چھے انچ کا رکھنے والا ہوں اس کے بعد جو ہے اوپر سے سات انچ پر یہ ریڈی آنا چاہیے یہ میڈیم سائز کا گلہ ہے اگر لارج ہے تو آپ آٹھ بھی تیار کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے کومن پن لگا لینی ہے آپ کومن پن نہیں ہے تو آپ اس پر سلائی چلا لیجئے گا تو یہ ہمارا گلہ جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے دیکھیں یہاں پر بھی اچھے سے برابر آ رہا ہے اس کے بعد شرٹ کا جو فرنٹ ہے اس کو کچھ اس طریقے سے ہم نے رکھ لیں گے اچھے سے سیٹ کر کے ہاف جو ہے گلہ وہ اس کے اوپر ہم نے سیٹ کرنا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر اور ہاف جو ہے ہمارا وہ بالکل نیچے ہوگا یہاں پر ہم نے آپ لینا ہے تو سات انچ کا ہمارا گلہ ریڈی آنا چاہیے یہاں پر ہم نے چھے انچ کا رکھا تھا تو چھے انچ پر ہم نے نشان لگا کر اس کے برابر رکھنا ہے بلکل نوک اور نیچے جو ہے آدھا جو ہے ہمارا گلہ بلکل باہر ہونا چاہیے اس کے سائٹوں پر ہم نے نشان لگا لینا ہے تو پھر تمام نشان لگانے کے بعد ہم نے گلے کو ہٹا کر اس پر کٹنگ کرنی ہے تو کٹنگ جو ہے ہماری وہ نشان کے اندر پونہ انچ دور کٹنگ ہوگی نشان کے اوپر کٹنگ نہیں کرنا یہاں پر بھی نیچے سے پونہ انچ اندر کی سائٹ پر کٹنگ ہوگی یہاں پر ہم نے آڑا گٹ لگا لینا ہے اور اس کے اندر ہی ہمارا گلہ جو ہے وہ سیٹ ہو جائے گا جو پٹیاں ہم نے بنائی ہیں اب جو ہے ہم نے اس پر جو ہماری شٹ کا فرنڈ ہے اس کو کھول لینا ہے کھولنے کے بعد اس پر گلہ سیٹ کریں گے تو گلے کو ہم نے نیچے رکھنا ہے جو ہم نے پٹیاں بنائی ہیں تو یہ دیکھیں سیدھی بلکل ایسے نیچے رکھنا ہے اوپر ہم نے شٹ کو الٹا رکھنا ہے الٹا رکھنے کے بعد اس کی جو ایک کونہ ہے جو ایک وہاں سے ہم نے سلائی سٹارٹ کرنی ہے شٹ کے کپڑے کو کچھ اس طریقے سے اوپر رکھنا ہے یہ جو اس کا ایک کونہ ہے دیکھیں یہاں سے ہم نے یہ لوگ کرنا ہے اور اگلا جو ہم نے نوک ہے وہاں تک ہم نے نیڈل کو روکنا ہے اور جو ہم نے نیچے پٹیوں پر سلائی لگائی تھی وائٹ کلر کی وہاں تک ہماری سلائی ہونی چاہیے اس کے بعد ہم نے اس طریقے سے اس کو ٹرن کرنا ہے ٹرن کرنے کے بعد اوپر ہم نے تقریباً دو انچ سلائی لگانی ہے اور ہم نے سلائی نکال لینی ہے اس کے بعد دوسری سائٹ پر بھی ہم نے دو انچ کی ہی سلائی لگانی ہے پوری سلائی اوپر تک نہیں لگانی دوسری سائٹ کی جو سلائی ہے اس کو بھی ملکل کونے میں ہم نے سیٹ کرنا ہے تو یہاں پر جو ہم نے کٹ لگائے تھے دیکھیں اس میں اچھے سے چیک کر لینا ہے گلہ ہمارا اچھے سے سیٹ ہو چکا ہے اس کے بعد ہم نے اوپر کمپلیٹ کر لینا ہے اب جو پٹیوں کا کپڑا ہے اس کو ہم نے اوپر رکھنا ہے اب جو شٹ کا کپڑا ہے اس کو ہم نے نیچے رکھنا ہے اور سلائی جو ہماری یہ وائڈ کلر کے جو سلائی ہے اس کے اوپر ہی چلانی ہے تاکہ یہ دکھنی نہیں چاہیے سیدھی سائیڈ سے تو یہ ہمارا گلج ہے وہ بلکل ریڈی ہو جائے گا ویور اگر آپ کو میرے سمجھانے کا طریقہ پسند آتا ہے اچھا لگتے تو پلیس لائک کومیٹ لازمی کیا کریں تو ایک سائیڈ کی پٹی ہماری جو ہے وہ لگ چکی ہے اب دوسری سائیڈ بھی ہم لگا لیں گے اگر آپ میں سے کوئی مجھ سے کپڑے سٹیچنگ کروانا چاہتا ہے تو آپ مجھے انسٹاگرام یا ویٹس اپ پر مرسا بات کر سکتے ہیں انسٹاگرام کا لنک ڈسکرپشن میں ہے تو دوسری سائیڈ جو ہماری وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے اور کافی ایزی طریقے سے اس گلے کو ہم نے بنایا ہے آپ لازمی ٹرائی کیجئے گا اکسٹر دھاگے وغیرہ جو ہے وہ کٹ کر لیں گے اب جو ہے اس پر اچھے سے پریس لگانی ہے کافی ایزی طریقے سے ہم نے اس گلے کو بنایا ہے فائنل لوک کافی خوبصورت آ رہا ہے آپ لازمی ٹرائی کیجئے گا اس گلے کا جو سائز ہے وہ سات انچ ریڈی ہو چکا ہے باقی ہم نے اس کے اوپر سلائی چلا لینی ہے اج کے لئے بس اتنا ہی ٹینکس فور ووچنگ اللہ آپ